سورہ اشورہ جی پچیسوں پا رہا ہے اس کا تیسرا رکھو ہے آیت نمبر اس کی سولہ سورہ اشورہ آیت نمبر سولہ احمده او سلی علی رسوله الكریم اما بعد فاوض باللہ السمی العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین يحاجون في اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم ضاحدة عند ربهم حجتهم ضاحدة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد اللہ الذي انزل الكتاب بالحق والمیزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذین لا يؤمنون بها والذین آمنوا مشفقون منها ويعلمون انها الحق ألا ان الذین يمارون في الساعة لفي ضلال بعید اللہ لطيف بعباده يرزق من يشاء وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ رَبِّ شَرَحْ لِي شَدْرِي وَيَسْرِ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِلْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي آمین يا رب العالمين پہلے کہا گا تھا لَا حُجَّةَ بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ ہمارے اور تماما پچھلی آدمی میں ہمارے اور تماما دن کوئی جھگڑا نہیں ہے حجہ اسی سے بنا واللہزی نے يحاجون یعنی ہمارے درمیان کوئی جھگڑا تو نہیں ہے لیکن جو لوگ جھگڑا پیدا کر لیں جو جھگڑتے ہیں فِي اللَّهِ یعنی فِي تَوحِيدِ اللَّهِ اللہ کی تَوحِيد میں اللہ کے وجود کے بارے میں کبھی کوئی جھگڑا رائے نہیں سارے اللہ کو مانتے ہیں مسئلہ کبھی بھی کسی زمانے میں بھی اللہ کے وجود پر ایمان لانے کا نہیں رہا ہے وہ تو ہندو بھی مانتے ہیں کہ وہ آسمانوں میں ہوتا ہے اس جیسا کوئی نہیں ہے یہ ساری صفات اللہ کیوں کی یہاں بھی موجود ہیں وہ اکیلہ ہے اکیلہ ہے اکیلہ ہے کیوں ان کی یہاں بھی عیسائی بھی وہ بڑی جی سے لکھے جانے والا گاڈ ایک ہی ہے یہودی بھی اس کو مانتے ہیں پھر جگڑا کیا ہے وَالَّذِينَ يُحَاجُونَ فِي اللَّهِ یعنی فی توحید اللہ یہاں توحید جو ہے وہ فعل وہ محزوف ہے مِنْ بَعْدِ مَسْتُ جِيبَ لَهُ اس کے بعد کہ اس کو قبول کر لیا جائے یعنی اللہ کو ان کے آباوج داد نے اس کے وجود کو تسلیم کیا ہوا ہے اس کے بعد کو جھگڑا ہونا نہیں چاہیے مِنْ بَعْدِ مَسْتُ جِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ ضَاحِدَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ ایسے لوگوں کی حجت اللہ کے نزدیک بے وقت ہے یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے کچھ نہ کچھ فساد پیدا کرنا ہی ہوتا ہے کوئی سیریس مسئلہ نہیں ان کا اب اللہ پاک کے وجود کو مان لینے کے بعد دیکھیں اس ان تین آیات میں ساری سابقہ قوموں کا اور مکہ والوں کا اور آج جو لوگ ہیں ان کے بھٹکنے کی ایک جگہ اللہ پاک نے بتا دی کہ یہاں آکے تم سارے فیل ہو تو یہ ہے وہ جگہ جہاں سے تم سلپ کرتے ہو سکپ کرتے ہو نکل جاتے ہو تو یہاں سے غلط ٹرنٹ لے لے تو ہوتا ہے نا بندہ کہیں کسی جگہ جاتا تو ہر دہا پکاتا کہ وہاں سے نہیں ٹرنٹ کروں گا پھر وہ ٹرنل میں گھش جاتا ہے دبائی جائے نا تو یہ بڑا مسئلہ ہوتا بس آپ ایک ٹریک سے دوسرے ٹریک میں ہو گئے یہ بس ذرا سا ادھر سے ادھر ہو گیا آپ دیکھنا رات کے جب آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو اگلی گاڑی جو ہے اس کی جہاں ریڈ لائٹ اس کی ٹیل لائٹ جہاں جلتی ہے تو آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ وہاں کوئی جامپ ہے دو کلومیٹر دور سے اور آپ نظر میں وہ جگہ رکھتے ہیں وہ فاصلہ آپ فیڈ کر لیتے ہیں اپنے دماغ میں کہ وہاں میں نے بھی مارنی ہے دیکھنا ہے ہو سکتا ہے کیمرہ لگا ہوا ہے ہو سکتا ہے کوئی جامپ ہے ہو سکتا ہے سائٹ پہ پولیس کی گاڑی کھڑی ہے تو کہا گیا کہ یہ وہ جگہ جہاں سے ہر قوم بھٹکی ہے لہٰذا بریک پہ پاؤں رکھو ذرا دیکھو کہ کیا غلطی ہوئی ہے اس سے اللہ کے وجود کے بارے میں تو کبھی کوئی جگڑا نہیں رہا کہ یہ بتانا پڑے کہ اللہ ہے سب کو بتا اللہ ہے مکہ والے جتنا اللہ اللہ کرتے ہیں یعنی اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخْرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرْ سَيَكُولُونَ اللَّهُ کہیں گے اللہ وَمَنْ نَزْلَ مِنَ السَّمَائِ مِنْ مَائِنْ فَأَحْيَا بِالْأَرْضَ مِنْ بَادِ مُوتِهَا لَيَكُولُونَ اللَّهُ بھارش کون برساتا ہے پھر مردہ زمین کو زندہ کون کرتا ہے کہیں گے اللہ کل آپ ان سے پوچھیں ان سے کہیں آپ مَنْ يَرْضُكُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتَ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَكُولُونَ اللَّهُ کہیں گے اللہ عجیب لوگ تھے یہ سارا کچھ مانتے تھے کہ رزق اللہ دیتا ہے بارش اللہ دیتا ہے سورہ چاند ستار اللہ کے دست قدرت میں ہیں اچھا زندہ میں سے مردہ مردہ میں سے زندہ اللہ پیدا کرتا ہے یہ وہ مانتے تھے جیسے ہمارے لوگ مانتے ہیں کہ اللہ دیتا اور پھر جاتے بابا شاکمال کے پاس ہیں یہ مان لینا کوئی چیز نہیں اگر مان لینا مسلمان یہ تو مکہ والے ہم سے اچھے مسلمان تھے وہ تو وہ بھی یہی مانتے تھے وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرُ مُدَبِّرُتَا تدبیر سارے معاملات کی تدبیر کون کرتا ہے فَسَيَقُولُنَ اللَّهُ تو کہیں گے اللہ فَقُلَ فَلَا تَتَّقُونَ اوہ پھر تم ڈرتے نہیں ہوں ایک مو سے کہتے ہو اللہ اور دوسرے مو سے اٹھا کے چڑھاوا کہیں اور چلے جا رہے ہیں یہ کیا کرتے ہو تم تمہارا قول کیا کہہ رہا ہے تمہارا فیل کیا کہہ رہا ہے یہ ہر قوم کے ساتھ ہوا ہے قومِ نُو کے ساتھ بھی یہی تھا قومِ حُود کے ساتھ بھی یہی تھا قومِ شالح کے ساتھ بھی یہی تھا وہ اللہ کو مانتے تھے اللہ کی قسمیں کھاتے تھے فرشتوں کا مطالبہ کرتے تھے اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا تمہارے ساتھ کیوں بات کرتا جی آپ کو سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں لَوْ لَا يُكَلِّمُنَ اللَّهُ اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا لَوْ لَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَاجُلٍ مِّنَ الْقَرِيَتَيْنِ عَظِيمٍ کسی عظیم سردار پر نازل کیوں نہیں ہوا جی ہماری بکریاں مٹھی بر خجوروں کے عوض بکریاں چرانے والے پر کیوں نازل ہوا ہے حضور نے فرمائے نا میں نے مٹھی بر خجوروں کے عوض بکریاں چرائی لَوْ لَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَاجُلٍ مِّنَ الْقَرِيَتَيْنِ عظیم کسی عظیم شخصیت پر نازل کیوں نہیں ہوا وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ لَوْ قَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَ إِلَيْهِ اگر یہ مسلمان ہونا قرآن پہ چلنا کوئی عقل کی بات ہوتی فیادے کی بات ہوتی مَا سَبَقُونَ إِلَيْهِ تو بلال ہم سے زیادہ سمجھدار نہیں ہے ہم اس سے پہلے مسلمان ہو جاتے ہیں اس کی سمجھ میں آگئے ہماری سمجھ میں نہیں آگئے گوڑے کے آگے دوڑنے والے کی سمجھ میں آگئے ہماری سمجھ سرداروں کی سمجھ میں نہیں ہے لَوْ قَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَ إِلَيْهِ نُوح علیہ السلام سے انہوں نے کہا اَنُؤْمِنُ عَلَا قَوَتَّبَعْكَ الْعَرْزَلُونَ ہم تیرے اوپر ہی مان لائیں جبکہ تیرے پیچھے نائی موچی لگے ہوئے تیرے پیچھے ہی ہمارا مزدور طبقہ لگا ہوا ہے وائٹ کالر ہے ہی کوئی نہیں یا تمہارے ساتھ کوئی وکیل ہو نا بڑے بڑے انجینئر ہو ایٹمی سائنسدان ہو پھر تو ہم کہیں کہ تم بڑی عقل کی بات کرتے موسیٰ علیہ السلام جنر کیا کہا اَنُؤْمِنُ لَكُمَا وَقَوْمَهُمَا اَنُؤْمِنُ لَهُمَا وَقَوْمَهُمَا لَنَا عَابِدُونَ ہم ان کو اپنا نبی مان لیں اور ہاتھ بان کے کھڑے ہو جائیں اور جو ان کے مو سے نکلے اس کو مان لیں اور ان کی قوم ہمارے بھٹے پر کام کرتی ہے قوم ہمارے غلام ہیں عورتیں ہمارے گروں میں برطن دھوتی ہیں مرد بھٹوں پر کام کرتے ہیں عرام مصر بنا رہے ہیں اور جناب ہم ان کو نبی مان لیں مسئلہ کبھی بھی اللہ کے وجود کا نہیں راکھ انہوں نے کہا کہ اللہ ہے ہی کونی ہے تم کہاں سے آگے ہو اللہ ہے سب کچھ کرتا بھی اللہ ہے لیکن اللہ پاک نے کچھ پیارے چنے ہوئے انہوں نے بڑی محنت کی اور اب یہ ہر قوم کے ساتھ ہو آج بھی یہی ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کے پیاروں کو خوش کریں جسے اللہ خوش ہو جائے جب اللہ خوش ہو جائے گے تو ہمارا کام کر دے ہمیں لگی بات کی کی نہیں جب عرباب سے وہ سٹیمپ لگوانی ہو نا مورکی تو جا کر عرباب کی گاڑی صاف کرنا شروع کر دے کاغذ اس کے آتمیں دیتے ہیں کہ سائن کر دو لا مانعہ وہ ریلیز پہ اور ساتھ اس کی گاڑی کے شیشے صاف کرنا شروع کر دے کہاں مسکین ہے وہ یہ چکر چلاتے ہیں اللہ کے ساتھ سیاست کرتے ہیں خود کوئی نماز روزہ نہیں کرنا خود دو نمبر کھانا ہے حرام کھانا ہے بس اللہ کے پیارے کو بکڑا چڑھا دو وہ خوش ہو جائے گا ادھر اللہ بھی خوش ہو جائے گا یہ سیاست اللہ پاک کے ساتھ ہر قوم نے کرنے کی کوشش کی اور اسی سیاست میں لپتی ہوئی جہنم میں داخل ہو گئی اللہ یہ جو کنسپٹ ہے نا کہ اللہ پاک کی عبادت کرنے کے بعد کوئی شخص اللہ پر احسان چڑھا سکتا ہے تو اللہ پاک کی بندگی کا حق کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے وَلَا يَجْزِي بِعَالَائِكَ أَحَد اے اللہ تیرے احسانات کا بدلہ کوئی نہیں دے سکتا احد ایک بھی نہیں دے سکتا جب اس کے احسانات کا ہی بدلہ نہیں دے سکا تو بندگی کا حق اپنی جگہ ابھی سیپریٹ پڑا ہوئے ہیں ہم پیدا ہی بندگی کے لیے کیے گئے ہیں بندگی ہمارا کام ہے کوئی احسان نہیں ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَلَإِنْسَيَا لَيْعَابَدُ لیکن اس کے ساتھ جو نعمتیں دیں ہیں اللہ پاک نے زمین و آسمان میں جو ہیں وہ سارے اللہ کے بندے ہیں بقری بھی اللہ نے جو ڈیوٹی لگائی ہے وہ کر رہی ہے گاز کھاتی ہے گوشت نہیں کھاتی پانی پیتی ہے شراب نہیں پیتی متقی ہے نا پریزگار ہے جو جو کام جس کا اللہ پاک نے لگایا وہ کر رہا ہے وہ اس کی نماز ہے بقری کی بھی نماز ہے چڑیا کی بھی نماز ہے وَإِمِّنْ شَيْنِ اللَّهِ يُصَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاقِنْ لَا تَفْخَهُنَ تَصْبِحَهُمْ ساری مخلوق اپنی نماز اور اپنی تسبیح جانتی ہیں ان کے اندر رکھ دیا تمہارے لئے رسول بیجا رکھی ہمارے اندر بھی ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا فُجور اور تقوی ہمارے اندر رکھا ہے نبی کو بیجا ہے اس کو ریمیمبر کروانے کے لئے ریمائنڈر کے طور پر فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ اے نبی آپ انہیں یاد دھیانی کروائیں آپ صرف یاد دھیانی کروانے گئیں ہم عید کر کے آئیں عیدِ الْاست جو ہے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی پسٹ سے نکال کر ہم سے عید لے لیا تھا اور اگر کوئی مسلمان ہونا چاہے تو اس کے رستے میں کبھی بھی تقدیر رکاوٹ نہیں بنتی کہ جہاں ہم تو مسلمان ہونے لگے تھے لیکن وہ فرشتہ آئے اس نے چپیڑ ماری ہے کہ اللہ نے تو لکھا ہی نہیں ہے کہ تم مسلمان ہوں فیرون نے آخر کلمہ پڑھ لیا تھا تو سال چھ منٹ پانچ دن دس دن پہلے پڑھ لیتا اس ہی نے پڑھا تھا فَلَمَّا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ دیکھیں جب غرق ہونے لگا تو اب بے یاد آئیں اب اسے پتا چلا کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے جس کو بنی اسرائیل پوچھتے اِلَّا لَذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرَائِل میں بنی اسرائیل کے علاہ پر ایمان لائتو اللہ ہی ہے لیکن اللہ ایسا لفظہ یہ اسمِ آزم ہے اللہ جو ہے یہ اسمِ آزم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے وہ کلپ دیکھا فیرون کے ڈوبنے کا کلپ دیکھا میں نے مجھے وہ منظر دکھایا گیا کہا انی رآئی تو گویا کہ میں اب بھی دیکھ رہا ہوں کہ جبرائیل نے مٹھی اٹھا کے کیچڑ کی تو فیرون کے موہ میں گسائی ہے کہ کہیں اس کے موہ سے اللہ نہ نکل جائے اور اللہ اس کو معاف نہ کر دے دیکھیں ہم اس نے ظلم اتنے کی ہوئے تھے کہ جبرائیل امین نہیں چاہتے تھے کہ یہ مسلمان ہوں ان کی مرضی نہیں تھی لیکن دوسری طرف انہیں یہ بھی پتا تھا کہ اگر اس کے موہ سے اللہ نکل گیا تو اللہ معاف کر دے یہ ہے اللہ فیرون نے کوئی سفارش نہیں نا ڈھونڈی اور اس کو پتا تھا جبرائیل کو کہ بغیر سفارش کے بھی اللہ نکل گیا کوئی اس کو رب کہہ دے یہ بات ابلیس کو بھی پتا ہے کہ اللہ کو رب کہہ دو تو جو مرضی ہے منوالو کہا جہاں بھی اس نے درخواست کیا اس نے کہا رب رب بی ما اغوائی تانی رب بی فا بی ما اغوائی تانی رب بی فانزرنی رب بی انزرنی فا بی عزت کا قسم کھائی ہے تو ابلیس نے بھی غیار اللہ کی نہیں قسم کھائی آپ اندازہ کریں اس نے بھی اللہ کے عزت اور جلال کی قسم کھائی ہے اسے بھی پتا ہے کہ رب کہہ دو تو پھر اللہ سے جو مانگو دے دیتے ہیں ہمیں نہیں پتا مسلمان بنے پھرتے ہیں لیکن پتا نہیں کہ اللہ سے جب بندہ ہاتھ اٹھا دیتا ہے تو حضور نے فرمایا اللہ بڑا بام رووت اسے حیاتی ہے کہ ان ہاتھوں کو خالی بھیج دے ہم بندوں قبروں پر جاگتے اٹھاتے ہیں تو ہمیشہ یہ انہوں نے سوائے اچھا اسی طرح حضور نے فرمایا کہ وَلَا يَبْلُغُ مَدْحَقَ قَوْلُ قَائِلِ اے اللہ آج تک جب سے تیری مخلوق نے بولنا سیکھا ہے کوئی بھی تیری مدہ بیان نہیں کر سکا جبرائیل سمیت اللہ پاک کی مدہ تعریف کوئی نہیں کر سکا جب سے مخلوق نے قَوْلُ قَائِل جب سے پہلے ہی مخلوق میں سے تیری میں سے کسی نے کوئی بات کی اس دن سے لے کر کوئی تیری مدہ بیان نہیں کر سکا یہ ہے اللہ کی تعریف یہ ہے اللہ کی عظمت یہ ہے اللہ کا جلال وقار مَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ ہم تو بڑے ناقدرے لوگ ہیں ہمیں تو قدر ہی نہیں ہے اپنے رب کی جب ہم کس رب کو مانتے ہیں یہ ہر قوم کے ساتھ ہوا ہے کہ پھر وہ گئے آپ دیکھیں قوم جو نو تھی ان کے بھی پانچ تھے پنچتن پاک ان کے بھی تھے قَالُوا لَا تَذَرُنَّ عَالِيَةَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّنْ وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوسَ وَيَعُوْكَ وَنَسْرًا ان میں بھی ایک عورت تھی چار مرد تھی وہ بھی اللہ کے پیارے تھے ستر نبی صرف مطاف میں دفن ہے جہاں ہم تواف کرتے ہیں نا حرم میں اس کے نیچے ستر نبی دفن ہے جن میں اسمائل علیہ السلام بھی ہم کی والدہ حاجرہ بھی ہے اور سات سو نبی صفا مروا اور یہ پورے ایریے میں دفن ہے رسول جتنے بھی جب ان کی قوم برباد ہوتی تھی تو رسول ہیڈکوارٹر میں رپورٹ کرتا تھا اسی دہ بیت اللہ میں آ جاتے تھے یہاں واپس آکے نو علیہ السلام یہاں آئے کہ باقی زندگی انہوں نے یہاں گزاری ہے حضرت شہب علیہ السلام ادھر آئے ہیں اور حضرت حود علیہ السلام ادھر آئے ہیں ادھر آکے پھر واپس آ جاتے جب قوم ختم ہو گئی تو ڈیوٹی ختم ہو گئی تو جی ایج کے ہمیں رپورٹ کرے ہیں وہ واپس آ جاتے تھے پھر یہیں دفن ہوتے تھے تو ان کے بوت انہوں نے بنائے ہوئے تھے اللہ کے پیاروں کہتے ہیں وہ کہتے تھے ہمیں ان کو خوش کرتے ہیں کیونکہ حضرت نو علیہ السلام کی دعا سے بارش ہوئی تھی بارش نہیں ہوتی تھی تو وہ نو علیہ السلام کے بت کو نلاتے تھے ہمارے ہم بھی بزرگوں کی قبروں کو جا کے نلاتے ہیں بزرگوں کی ٹھنڈے ہوں گے تو ہمیں ٹھنڈا کریں گے یہ وہی کفر ہے جو مکہ والے کرتے تھے وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ بَضَائِ اس کے کہ رب خوش ہو رب کا غضب ہوتا ہے ان پر وَلَهُمْ عَضَابٌ شَدید اور ان کے لئے بڑا شدید عذاب ہے اچھا یہ جو سفارش والا ہے یہ بڑے یہ آیت لوگوں کو بلیوں کے درباروں پر لے جاتی ہے اب یہ آیت پوری نہیں ہوئی فرمایا جو ایمان لائے اور ڈرتے رہتے تھے وہ خود ڈرتے رہتے تھے ان کی صفت کیا علیہ اللہ کی انہوں نے کہا کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کے سفارش ہیں فرشتوں کے بھی پوجا ہوتی رہی ہیں فرشتوں کے بھی پوجا ہوتی ہے اللہ پاک جیدن فرشتوں کو بھی اور ان کو اکٹھا کر گے فرشتوں سے پوچھے گا کہ اہاو لائے کانو ایاکم یعبدون یہ تمہاری پوجا دیا کرتے تم سجدے کرواتے تھے ان سے قالو سبحانکا وہ بھی کہیں گے اللہ پاک ہم اس سے بری ہیں تو پاک ہے اس سے کہ تجھے پتا نہ ہو کہ ہم نے نہیں کہا قالو سبحانکا مقبل قالو یعبدون الجن یہ جنوں کی پوجا کیا کرتے تھے انہیں چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے جنوں کے ساتھ ان کی یاری تھی نام فرشتوں کا یہ لگاتے تھے تو اللہ پاک نے فرمایا تھے یہ فرشتے ہیں نا یہ بیچارے ڈرتے رہتے ہیں جب اللہ کی وہی نازل ہوتی ہے کوئی حکم جاری ہوتا ہے تو اس کی دہشت سے یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں فرشتے انسان بڑا سنگدل ہے ورنہ فرشتے تو اس کی سرسرات سے بے ہوش ہو جاتے ہیں اتنا اس کی ٹینشن لیتے ہیں اللہ پاک کے حکمات کیوں فرمایا بَلْعِبَادُمْ مُقْرَمُونَ یہ عزتدار بندے ہیں اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں مرد ہیں ان کی داڑی ہے فرشتوں کی جب ریل جب آئے ہیں داڑی میں آئے ہیں حضور نے فرمایا فرشتوں کی ایک تسبیح یہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے داڑی سے مزین کیا داڑی بڑی چیز ہوتی ہے جو جو بندے کے عمر گزرتی ہے تو جو نچلا پورسن ہیں چونکہ چکی بندے کی نیچے والی چٹلی ہے ہمیشہ انسان کی بنائیو چکی کا اوپر والا پوڑ جو ہے نا وہ حرکت کرتا ہے نیچے والا ساکن ہوتا ہے اللہ کی بنائیو چکی کا اوپر والا ساکن ہے نیچے والا حرکت کرتا ہے وہ پیستا ہے ہنگ مسئل ہے یہ نیچے والا جبڑا جو ہے تو چل اس عمر کے ساتھ ساتھ اس میں سب سے زیادہ تبدیلیاں نیچے جبڑے میں ہوتی ہیں لٹک جاتا ہے ایک سائے سے ٹیڑا ہو جاتا ہے ڈیلا ہو جاتا ہے مسئل اس کا دانت زیادہ ایک سائٹ سے کرتا ہے تو یہ جو داری ہے نا وہ ان چینجز کو ذرا چھپا کے رکھتی ہے بندہ خوبصور ورنہ عجیب سموں لگتا ہے بندے کو ذرا سب زابیہ تبدیل ہو جائے نا مسئلے کا زابیہ تبدیل ہو جائے پیچھے نمازی کو تکلیف ہوتی ہے یار یہ ٹیڑا ہوا ہے مسئلہ بندے کے موں ٹیڑے ہو جاتے ہیں عمر کے ساتھ یہ داڑی سیدھا رکھتی ہے اس کو تو وہ مرد ہیں عورتیں نہیں ہیں بل عباد و مقرمون لا يسبقونہو بالقول وہ بات میں بھی سبقت نہیں کرتے اللہ کے آگے لا يسبقونہو بالقول وهم بعمر ہی یعملون اور وہ اس کے حکم کے ساتھ عمل کرتے ہیں اللہ پاک جب اجازت دیتا ہے تو آپ اس کے بندوں کے لئے ایمان والوں کے لئے وہ دعائیں کرتے ہیں حکم دیتا ہے تو وہ جا کے ان کی مدد کرتے ہیں ان کی حفاظت کرتے ہیں ان کی وَإِذَوْحَا رَبُّكَ لَا الْمَلَائِقَةَ جب تیرے رب نے وہی کی ملائقہ کو کہ جاؤ ایمان والوں کے دلوں کو ثابت قدم رکھو وہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں وَلَا يَشْفَعُونَ اور نہ وہ کسی کی سفارش کرتے ہیں وَهُمْ مِّن خَشِيَتِ مُشْفِقُونَ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَا اور وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے سوائے اس کے کہ جس کی سفارش پر رب راضی ہو رب کہتا ہے کہ بھئی تم ان کی سفارش کر سکتے ہیں یہ مجھے ظالموں ٹیموٹ پکڑانے ہوں پر سے ٹیموٹ ٹیموٹ رب جب ازن دیتا ہے تو وہ باقی والے پکڑا رہے تھا آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں اس میں کیا بتایا گیا ہے مَنْ ذَلَّذِي مَنْ ذَلَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ کون ہے جو اس کے سامنے کسی کی سفارش کر یہ کون بڑا خوفناک ہے کوئی ذرا ہل کے تو کہے کہ میں کر سکتا ہوں مَنْ ذَلَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بیزنے ساری چیزیں جا کے اس کے ازن کے ساتھ جڑتی ہیں سفارش بھی جب ازن دے گا اللہ جس کے لیے دے گا تب ہی ہوگی ٹھیک ہے یہ کیٹیگری ہے آپ ان کے لیے سفارش کر سکتے تب ورنہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ پاک تو کہجے میں نے جنہ میں ڈالنا اور نبی کہجے انہیں صبر کریں گی تو مجھے لانا مائی سیرادہ شکر ایسا نہیں ہو سکتا یعنی رب کو نراز کر کے کوئی بندہ یہ کہے کہ وہ کوئی سفارشی لے جائے گا اور کسی کا اتنا احسان ہے کہ اس کو دیکھتے اللہ پاک کی نظر نیچی ہو جائے گی کہ یار اس نے تو الٹا لٹک کے گیارہ سال تو میری عبادت کی ہوئی ہے تو چلو یہ تصور ہے جہاں آکے بندے پھر بندہ گناہگار ہے گناہ ہو گیا کہا ہے نا اللہ پاک نے وَمَنْ يَعْمَلْ سُوًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ سُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهِ يَجِدِ اللَّهِ غَفُورَ الرَّحِيمَ جس نے کوئی گناہ کر دیا یا اپنی جان پر ظلم کر لیا پھر جب وہ استغفار کرتا ہے تو اللہ پاک کو وہ رحم کرنے والا یا جد اللہ غفور الرحیم پردہ ڈالنے والا بخش دینے والا رحم کرنے والا پائے گا کہیں اللہ نے کہا ہے کہ جاؤ جا کس فارچی لے کر رہا ساتھ اتنے پیسے بھی لے کر رہا جاؤ کفین کو لے کر رہا کہیں کہا ہے نہیں قَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو کیا مسئلہ تم وَإِذَا سَالَكَ عَبَادِ دیکھیں سورہ البقرہ میں کتنے سوالوں ہیں کتنے جواب دیئے ہیں يَسْأَلُونَكَ قُلْ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيدِ قُلْ يَسْأَلُونَكَ عَنِ شَعْرِ الْحَرَامِ قُلْ سارا کہنے کے بعد فرمایا وَإِذَا سَالَكَ عَبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب جب بندے میرے بارے میں سوال کریں تو میں آپ سے زیادہ ان کے قریب ہوں ان سے کہیں میرے ساتھ بات کریں یہ حاصل مسئلہ جس کی غلطی کی ہے بس اتنا کہہ دو یہ تو نہیں نہ کہتا کتنا جرمانہ لے کر رہا دنبہ لے کر رہا کالہ لے کر رہا اسفید لے یہ تو پیر صاحب کہتے ہیں وہ تو ایک کلمہ مانگتا ہے آدم علیہ السلام سے کیا مانگا تھا قَالَا رَبَّنَا ظَلَمَنَا نَفُسَنَا اے اللہ پاک ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا اگر تُو نے معاف نہ کیا دونے بس اتنی ساری بات ہے تو یہ سفارش والا جو کنسپٹ ہے نا یہ سفارش ہوگی چیامت کے دن لیکن پہلے فیصلے ہوں گے پہلے امتعان ہوتا ہے پھر اس میں بچے فیل پاس ہوتے ہیں پھر کس لیول پہ وہ پاس ہوتے ہیں اور فیل ہوتے ہیں وہ دیکھا جاتا ہے جو بچہ ایک آدھ نمبر سے فیل ہوتا ہے اس کا پھر ری ٹیسٹ اللہ کیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اس کا ہفتے بعد یا دس دن بعد ری ٹیسٹ ہو جائے گا ایک دو نمبروں سے لیکن جو پچاس نمبر سے فیل ہوا ہے کبھی اس کا ری ٹیسٹ نہیں ہوتا اسی طرح پہلے تو عدل ہوگا لوگ یہ نہ سمجھے کہ دنیا میں بھی سفارش چلتی ہے واسطہ فوق القانون اور قیامت کے دن بھی واسطہ فوق القانون وہاں بھی یار سفارش چل جائے گی غریب طور نہ بکرہ دے سکتا ہے نہ وہ مزدیں بنوا سکتا ہے وہ بیچارہ وہاں بھی دھکے ہی کھائے گا اس کو وہاں بھی پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا پہلے عدل کے ساتھ فیصلے ہوں گے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیا اس کے بعد پارٹیاں جا بن جاگے کہا جاگا تم ایک دوسرے کو اگر چاہتے تو حق تو ثابت کر دیا کہا کہ اگر تم پہلے مقدمہ چلتا ہے عدالت کہتی ہے کہ یہ قاتلہ اور اسے سزا ہے موت ہے اس کے بعد موقع دیتی ہے کہ اگر تم اسے راضی کر لو اس کے وہ رساک ہو سلح کر لو تو ہم آج چھوڑ دیتے ہیں پیسے لے گا سلح کرتے ہو فیس بھی للا معاف کرتے ہو لیکن پہلے کیا ہوتا ہے پہلے فیصلہ کرتی ہے عدالت کے قتل ہوا ہے کہ نہیں ہوا اور اس کی سزا کیا ہے تو قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے فیصلے سفارش کا لیول بہت بعد میں آئے پہلے بھگت ہوگے کھڑے ہوگے اتنا عرصہ وہاں اس طوے جیسی زمین پر فیصلے ہو جائیں گے اس کے بعد کہا جائے گا کہ یہ اس کے گناہوں میں وہ کیٹیگری نہیں ہے کہ جو سفارش کے معنی ہو وہ گناہ نہیں ہے کہ جو سفارش سے روکے آپ ان کے لیے کر سکتے کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کے برابر ہوں گے پلڑے نیکی بدی برابر ہوگی نہ نیکی زیادہ ہوگی بدی سے کہ جنت میں لے جائے نہ بدی زیادہ ہوگی نیکی سے کہ جہنم میں لے جائے ان کا کیس پینڈنگ میں رکھ دیا جائے نبیوں سے کہا جائے گا آپ ان کی سفارش آپ کی سفارش ان کے پلڑے میں ڈال دیں گے نیکی والا پلڑا جھک جائے گا جنت میں چلا جائے گا تو ہوگی صحیح لیکن پہلے فیصلے ہو فیصلے ہو جائیں گے پھر اللہ پا کہے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے اوپر توقع کر کے بیٹھے ہوئے تھے ان کے چلان میں دیتا ہوں آؤ کس کے دیتے اس کو معاف کرو اور جاؤ جنت میں بندہ وہاں رکے گا کیوں بندے کو کیوں چاہیے نیکیوں نے کیا کنچولا جلانا ہے وہ جنت میں ہی چاہیے جانے کے لیے چاہیے نا جب رب کہہ دے گا تمہیں اسے معاف کر دو جنت میں چلے جاؤ تو دونوں جنت میں چلے جائیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن پہلے فیصلے ہوں گے عدل ہوگا اللہ کے انصاف کو کوئی چیز ٹیمپر نہیں کر سکتے اللہ 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 ہی وہ ہستی ہے جس نے کتاب نازل کیا حق کے ساتھ اور میزان یہ کتاب اصل میں میزان ہے ہر زمانے میں آسمانی کتاب میزان ہوا کرتی تھی تورات اپنے زمانے میں انجیل اپنے زمانے میں کیا تھی یہ المیزان تھی پیچھے کہا تھا نا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان عدل قائم کروں ٹھیک کروں سیدھا کروں تعدیل کس کو کہتے ہیں پیرامیٹر ہوتا ہے تو وہ پیرامیٹر یہ کتاب ہوتی ہے آگے چل کے آپ دیکھیں گے سورہ الحدید میں فرمایا لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُولَنَا بِالْبَيِّنَاتِ تحقیق ہم پہلے بھی بھی بھیج جوکے ہیں رسول بینات کے ساتھ وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کیا مَعَهُمْ ان سب کے ساتھ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانِ کتاب اور میزان لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتَ تاکہ لوگ انصاف پر کھڑے رہیں یہ کتاب ہے اصل میں وہ الْمِيزَان جس پر یہاں تول لو اپنے آپ کو اس کو پڑھو دیکھو مومن کیسے ہوتے ہیں قَدْ اَفْلَحَ الْمُومِنُونَ الَّذِينَهُمْ فِي صَلَاطِ مُخَاشِعُونَ وَالَّذِينَهُمْ عَنِ اللَّهُمْ مُعْرِضُونَ وَاللَّذِينَهُمْ لِزَّقَاطِ فَاعِلُونَ دیکھو تم وہ مومن ہو یہ میزان ہے اگر تم نے یہاں اپنے آپ کو درست نہ کیا اپنے آپ کو نہ تولا تو قیامت کے دن تو سب کچھ پھر تلے گا پھر اگلی میزان تو وہی ہے اگر یہاں تو نے اپنے آپ کو نہ پڑھا تو پھر قیامت میں تو پڑھو گے وہاں تو میزان ہو دیکھیں آپ ائرپورٹ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ اتنے آپ جو ہے وہ اتنا لمبائی چڑھائی اس کیونی چاہیے بتیس بھائی بتیس کا جو ہے وہ آپ بنا کے ہیں جو ہماری مشین میں سے گزر جائے اور بتیس کلو چونتیس کیلو پین جو بھی وہ مقرر کرتے ہیں تو ایک لوگ کیا کرتے ہیں جو اقل مند ہوتے ہیں وہ گھر سے ہی تول کر لے کر جاتے ہیں ایک میزان گھر میں ہوتی ہے تو ائرپورٹ پر تو ہے ہی ہے نا وہ بڑی ایزار گھر میں بھی لوگ کسی وہ اٹھا کے کوئی دیکھتا ہے کوئی وزن والے رکھ کے بہرحال میزان پہ رکھ کے بندہ تول کے لے جاتے ہیں کوئی ایک کا دو کلو زیادہ ہو جائے تو ان کا منت ترلہ بندہ کر لیتا ہے وہ گھر والا میں تول کے لیتا ہے وہ گھر والا ذرا سراب تا وہ چھوڑ بھی دیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن وہ بیج کلو زیادہ لے جائے تو یا تو گھر سے تول کر لے جاؤ گے تو وہاں فٹا فٹ کلیر ہو جائے گا اللہ پاک نے فرمایا کہ روز کا روز تول لیا کرو سونے سے پہلے اس دن کو تول لو کہ آج میں نے چوبیس گھنٹے خرچ کر دی ہیں میں نے کمایا گیا ہے یا یہ تو نیکی تو بہت کام ہے تو اب کیا کرنا ہے کہا کہ ابھی اس کو وزن پورا کر لے پیپر تمہارے ہاتھ میں ہے ابھی کر لو پورا سبحان اللہ نصف المیزان والحمدللہ تملاعوہو سبحان اللہ آدھا پڑھ رہا ہے اور الحمدللہ قید ہوگے تو وہ پورے کو بھر دے گا تو وزن برابر کر لے والتنظر نفس ما قدمت لغج والتاق اللہ اللہ کا تقویٰ اشتیار کرو روز کا روز حساب کر لیا کرو تاکہ وہاں آہا حساب تمہارا جھٹ پٹ کلیر ہو جائے جو یہاں سے تول کر لے کے جاتے ہیں اپنا وہ فوراں وہاں سے حضور نے فرمایا ہے ایسے ان کا حساب ہوگا دو رکعت نفل کے برابر کلیر اس لیے تو انہوں نے کیا ہوا تھا تو یا تو یہاں سے تول کر رہے جاؤ اس میزان پر اس لیے کہاں اللہ وہ جو دعا پڑھتے ہیں قرآن ختم ہوتا ہے اللہ مجالو لنا اماماً ہے اللہ اس کو ہمارا امام بناتا ہے امام کہہ کہ امام کہتا ہے اللہ اکبر تو آپ نے لازم رکو میں جان رہا ہے اس کو فالو کرنا ہے اس کا نام امام آپ مقتدی ہیں تو قرآن کہتا ہے رائٹ آف رائٹ ہو جائیں کہتا ہے لیفٹ آف لیفٹ ہوتا ہے اس کو چھوڑ دو آپ چھوڑ دیں وہ کہتا ہے اس کو پکڑ دو آپ پکڑ دیں تو یہ ہو گیا امام اب یہ کہ پڑنا ہے ہم نے نیکیاں بنانی ہے ایک عرف کی دس نیکیاں ہیں لیکن یہ کہ یہ کہتا ہے کہ یہ مت کرو تو بندہ کہتا ہے آج کل کون چل سکتا ہے اس پر وہ چلنے والے گزر کے بزرگ ولی اللہ ان کی قبر پر جا کر مانگیں گے مانگی ہم ہم خود نہیں چل سکتے تو یہ ہے المیزان اس میں ہر بندہ اپنا چیرہ دیکھ سکتا ہے میں نے آپ کو کہا کہ ہر انسان کا جو قیامت تک پیدا ہونے والا ہے اس کتاب میں اس کی کی موجود ہے اگر وہ چاہے تو وہ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ اس کتاب کے ذریعے جوڑ سکتا ہے اس کا اکاونٹ یہاں ہے پڑے آپ اس کو اگر یہاں نہیں کرے گا تو پھر آگے فرمایا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبَ دیکھیں آپ آیت کو دیکھیں اب یہ آیت ختم نہیں ہوئی اور اللہ نے اسی میں اگلا ذکر کر دیا کہ اگر یہاں نہیں تولو گے تو پھر قیامت کے دن فیصلے اسی کے مطابق ہوں گے قیامت کے دن فیصلے قرآن کے مطابق ہوں گے تو یہی سے قرآن کے مطابق اپنے آپ کو ناب کر لے جاؤ وہاں جیٹ پٹ خارق ہو جاؤ حضور نے جب اللہ پاک نے فرمایا کہ اے نبی اب جاؤ امت اپنی نکال کے لے آؤ جو گئے ہوتے نا وہاں پہ سپلمنٹری دینے کے لئے تو پتہ نہیں ہزار سال جلیں گے کتنے کروڑ سال جلیں گے لیکن ٹائم ایٹس ختم ہو جائے گی وہاں پہ ٹائم کا تو کوئی شمار ہی نہیں نا ٹائم ہم سورج کے چڑھنے اور غروب ہونے سے ہم ٹائم نابتے ہیں تو اللہ پاک فرمایا گا کہ جاؤ جا کے چھوڑا کے لے تو حضور جائیں گے اور پھر آپ سفارش کریں گے بندے کیٹیگریز میں نکلتے رہیں گے یہاں تاکہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اللہ پاک ہے گا ٹھیک اس ایمان کے صدقے سے وہ بھی تو نیکی ہے نا اصل نیکی نیکیوں کی ماں ایمان ہیں اس کے بعد حضور کی ایک دعا کہ حضور یہ فرمائے حضور فرماتے ہیں کہ میں یہ کہوں گا کہ لم يبقا الا من حبسہ القرآن اے اللہ اب جہنم میں سوائے ان کے کوئی نراح جن کو قرآن نے قید کیا ہے من حبسہو جس کو حبس قید کیا ہے قید کو حبس کرتے ہیں من حبسہ القرآن اے اللہ اب اس میں وہی رہ گئے ہیں کہ جن کو قرآن نے قید کیا جن کے بارے میں اس نے کہا دیا خالدین فیہا ابدا یہ نہیں نکلیں گے ہمیشہ وہاں رہیں گے اب وہی ہیں وہاں چاہے ہو تک میرا بس چلتا تھا وہ معلومہ نکال کے لئے تو قیامت کے دن بھی لوگ جنت جہنم میں اس پر طل کر جائیں گے اس کتاب پر اور یہ کتاب ہمارے گھروں میں پڑی ہوئی ہے اور ہم اس پر اپنے آپ کو طول سکتے ہیں اور ٹھیک کر سکتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں رسیاں کون کھولیں ہم نے اتنی رسیاں لے پیٹی ہوئی اپنے کریکٹر پر کہ اب بندہ کھتا یار یہ میری عادت ہی ہو گئی ہے اب تو عادت بن گئی ہے اب تو نشاہ ہو گیا ہے اب تو فلان چیز ہو گئی سو عذر ہوتے ہیں لیکن بارال یہ آنا ہے تو ائرپورٹ پر تو رسیاں پر کھولنی پڑیں گے تو وہ قیامت کے میدان میں پھر وہ ساری رسیاں کھولیں گی وَلَكَ جَتُمُونَا فُرَادَ اور اقیل آؤ کے تُلے گا بندہ پھر اپنے آمال کے ساتھ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّعَةَ قَرِيب اور تمہیں کیا پتا کہ وہ قیامت قریب ہے سعہ گھڑی وہ گھڑی جہاں تم نے تُلنا ہے بندہ کہتا ہے چلو جب بوڑے ہوں گے تو پھر کر لیں گے ابھی تو میں جوان ہوں آج میڈیکل کا وہ فیٹنس سرٹیفکیٹ لے کر آیا ہوں اس میں لکھا ہوئے فیٹ فارج لیکن زندگی کا کوئی پتہ نہیں باپ بیٹھا رہتا ہے بیٹا چلا جاتا ہے بڑا بائی بیٹھا رہتا ہے چھوٹا چلا جاتا ہے ماں بیٹھی دیتی اولاد مر جاتی ہے لَعَلَّ السَّعَةَ قَرِيب وہ کہتے ہیں کہ وَيَكُولُنَ مَتَا حَاذَ الْوَادُ وَإِنْكُنْ تُمْ صَادِقِينَ یہ جو تم کہتے ہو کہ جی چیامت آ جائے گی اور تو یہ کب ہے فرمایا عَسَا يَكُونَ رَادِفَ لَكُمْ اور ہو سکتا ہے وہ تیرے پیئے ردیف کس کو کہتے ہیں ردیف کہتے ہیں جو گھوڑے پہ پیچھے بیٹھتا ہے سائیکل پہ جو پیچھے بیٹھتا ہے اونٹ پہ جو پیچھے بیٹھتا ہے وہ ردیف ہوتا ہے فرمایا ہو سکتا ہے وہ تیرے ساتھ بیٹھی ہوئی جس گاڑی میں آپ بیٹھتے ہیں موت اسی میں ہوتی ہے جہاز میں بیٹھتے ہیں ساتھ والے سیٹ پہ موت بیٹھی ہوتی ہے جہاز والاں کو جہاز میں ہی آتی ہے وہ جہاز روک کے پھر دروازے کھول کے سیڑھ لگا کے نہیں آتی وہ تیرے ساتھ ہوتی ہے عَسَا يَكُونَ رَادِفَ لَكُمْ وہ ہو سکتا ہے موت تمہاری ردیف ہے تو یہاں میزان کا ذکر کر کے اگلی آیت نہیں شروع کی بلکہ وہ قامہ دے کے اللہ پاک نے فرمایا وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِب وہ گھڑی اب بندے نے پوچھا کہ اللہ کے رسول مَتَسَّاعَ اللہ کے رسول قیامت کا بھائی تو قیامت تو دور لگتی ہے آپ نے فرمایا مَن مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی اس لیے کہ قیامت کے مرائل شروع ہو گئے نا قیامت کے جو مرائل جب بچہ سکول جا کے بیٹھتا ہے اور وہ اس سے سب کچھ لے لیا جاتا ہے موبائل جمع کر لیا جاتا ہے فلاں فلاں چیزیں لے لی گئیں اور پھر اس کو جو ہے وہ بانٹے جاتے ہیں تو امتحان کا سٹیج شروع ہو گیا جان جب نکلنا شروع ہوتی ہے تو قیامت کا منظر شروع ہو جاتا ہے جو اس کا سٹیٹس ہے اللہ کے یہاں فرشتے اسی سٹیٹس کے مطابق بیجے جاتے یعنی اسرائیل جو ہے چونکہ وہ وقیل ہے وقیل وزارہ ہے وزارت موت کا انڈر سیکٹری ہے یہ اسرائیل اللہ زی وکیلا بکم کل یتوفاکم ملک الموت اللہ زی وکیلا بکم کوئنسکو کے وفات تمہیں دے گا ملک الموت جو تمہارا وکیل بنایا گیا اچھا وہ صاحب دیکھتے ہیں فائل جو کہ لیلت القدر میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے اس کے پاس اس کے سیکشن میں ایک سال کا کوٹہ اس کے پاس ہوتا کہ اتنے مرنے ہیں وہ فائل دیکھتا ہے اس بندے کے عامال کے مطابق فرشتے چندہ تو تم جاؤ اس کو لے تو وہ پھر اس قسم کی فرشتے آتا ہے اگر وہ بندہ نیک ہے تو بڑے ہی خوبصورت شکل والے اور بڑے ایکسکیوز می کر کے بولنے والے فرشتے آتے ہیں اور نرمی کے ساتھ اسے ساتھ بشارت بھی دیتے ہیں ساتھ اسے بتاتے ہیں کہ تو فکر مت کرو بس ابھی یہ تھوڑی سی تکلیم ہے اس کے بعد جنتی جنت اور وہاں یہ ہوگا نحن و اولیاء فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ عام طور پر جو فرشتے وہ نماز بغیرہ پڑھنے آتا ہے اور اس کے ساتھ ہوتے ہیں انہی کو بھیجتا ہے وہ کہ جا تم لوگ وہاں بھی رہتے تھے تم اس کے ساتھ تو تم اسے لے یا تو وہ سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہوتے تھے مسجد میں جب تم جاتے تھے ساتھ باتیں اس کی کرتے ہیں اور ساتھ روح نکال لیتے ہیں اچھا جس کی فائل وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو بدماش آدمی ہے تو پھر اسی قسم کے وہ فرشتے پھر اس کے لیے بھیجتے ہیں وہ آتے ہی بات نہیں کرتے پہلے پھینٹی لگاتے ہیں وَالْمَلَائِقَةُ وَيَدْرِبُونَ وَجُوہَهُمْ وَادِبَارَهُمْ وَلَاوْ تَرَائِزْلْ اسے ظالمون فی غمارات الموت کاش تم اس وقت وہ گھڑی دیکھو کہ جب ظالم یعنی مشرک موت کے بھور میں فسا ہوا ہوتا ہے غمارات الموت کہتے ہیں غشی تاری ہوتی ہے آپ سے اس کا رابطہ ڈسکونیکٹ ہو جاتا ہے لیکن ادھر اس کا جھڑ جاتا ہے ٹھیک ہے وَالْمَلَائِقَةُ وَبَاسِتُوْ اَيْدِهِمْ اور فرشتے ہاتھ بڑھاتے ہیں لاؤ جان نکالو دے مو پر مار رہے ہوتے اور پیچھے بھی مار رہے ہوتے کچھ پیچھے مار رہے ہوتے کچھ آگے مار رہے ہوتے اخرجو انفس اپنے مطالو اپنے جان تو وہ مرحلہ قیامت کا یہیں شروع ہو جاتا ہے بندے کو اسی وقت پتا چل جاتا ہے کہ اس کے ساتھ اب آگے کیا ہونا ہے جان نکلی تو حضور نے فرمایا کہ تم ایسے کوئی اگر کسی پرانے کپڑے کو کانٹے دار جاڑی پر ڈال کر اسے کھینچے تو جو حشر اس کپڑے کا ہوتا ہے وہ اس بندے کی روح کا ہوتا ہے ایک ایک جوڑ پر روک کر اس کو مارا جاتا ہے اچھا ہے جب جان نکلتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو باتیں کی یہ ایک جنازے پر کی ہیں حضور نے آپ نے فرمایا کہ جب اس کی روح نکلتی ہے اور وہ زخمی ہوتی ہے تو اس کے لیے وہ کفن لے کر آئے ہوئے ہوتے ہیں ساتھ سموم کا سٹیم کا وہ ہارٹ پارٹ ہوتا ہے اس سٹیم میں اس روح کو رکھ لیتے ہوں اور جو جنتی ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے وہ جنت کا کفن لے کر آتے ہیں اور وہ آرام دے تو اس میں جب اس کو رکھ لیتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے کفن دینے سے پہلے جنتی کو بھی کفن دے دیا جاتا ہے اور تمہارے کفن دینے سے پہلے جہنمی کو بھی کفن دے دیا جاتا ہے تم بے شک آتوالکرسی لک پر وہ اگر انہوں نے سٹیم والا دیا ہوا ہے تو وہ اندر جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے یہ باہر آپ نے جو آبے زمزم سے بھگو کے اس کے اوپر ڈالا ہوا اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اصل وہ کفن ہے جو وہاں سے اسرائیل جو پارٹی بھیجتا ہے اس کو دے کے بھیجتا ہے جنت کا کفن یا جہنم کا کفن تو من مات فقد قامت قیامت ہو جو بندہ مر جاتا اس کی قیامت قائم ہو گئی اب اس کا سٹیٹس سیل ہو گیا جب بچے کے ہاتھ سے اگزیمینر پیپر لے لیتا ہے تو اس کا ریزلٹ نکل آیا اب وہ فیل یا پاس ہے اسی میں ہے نا اس پیپر میں ہی ہے نا فیل پاس وہ دو مہینے کے بعد ریزلٹ نکلے مہینے کے بعد نکلے وہ فیل یا پاس اسی لمحے ہو گیا تھا جب اس کے ہاتھ سے نکل آیا تھا اب اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی تھی جب تک اس کے ہاتھ میں تھا اس میں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ قبل لکھا جا سکتا ہے وہ کسی بندے کے بارے میں کہا گیا کہ بندہ جو ہے وہ دعائیں کرتا رہا کہیں بڑھئی کہ اللہ پاک مجھے اس وقت کی جو کتاب تھی وہ قرآن تھا یا تورا تھی جو بھی تھی مجھے قبر میں پڑھنے کے موقع جا قبول کر لی گئی تو وہ قبر میں قرآن پڑھ رہا تھا یا اس وقت کی جو آسمانی کتاب تھی وہ پڑھ رہا تھا تو قبر کے پاس سے کوئی بندہ گزرا تو اس نے آواز سنی تو اس نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ اس قبر والے نے آواز دے کر کہا کہ یہ جو قرآن میں پڑھ رہا ہوں اس کا ثواب تُو لے لے اپنی سبحان اللہ کا مجھے دے دے اس لیے کہ اس کا عجر کوئی نہیں ہے اس کا عجر کوئی نہیں تھا اس زندگی میں جو تم کر رہے ہو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اس کا عجر ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہی ایک سبحان اللہ تمہاری پلڑے میں پڑے اور تم جنت میں چلے جاؤ تو یہ چیز انسان کو ذرا دھڑا کے رکھتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پلڑا برابر ہے ہر وقت بندہ یہ سمجھے کہ میرا پلڑا برابر ہے بس یہ نیکی کروں گا تو جھوک جائے گا بس یہ نیکی کروں گا تو جھوک جائے گا اور پھر یہ سمجھے کہ وہ بدی کر کے میں نے وہ پلڑا پھر برابر کر دی جو میں نے زور کو جھکایا تھا نا نیکی والا وہ اثر تک پھر بدی کر کے میں نے برابر کر دی تو انشاءاللہ عزیز اس سے تھوڑا فائدہ رہے گا آپ جھکاتے رہیں گے اور انشاءاللہ جھکا ہوا قیامت کے دن میں لے گا یہ قیامت کی جلدی وہی مچاتے ہیں کہ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی کوئی میلا ٹھیلا ہوگا قیامت کے دن میلا لگے گا ساری امتوں کا اور پھر اس کے بعد کہا جائے چلو دی اپنی اپنی فلائٹ میں واللہزین آمنون جو حقیقتن ایمان رکھتے ہیں قیامت پر مشفقون منہا وہ ہر وقت اس سے ڈری رہتے ہیں یہ جو ہوتا ہے نا مشفق مشفقون منہا یہ وہ ڈر ہوتا ہے کہ جو ہر وقت بیک گراؤنڈ میں چلتا رہتا ہے یعنی جس طرح انٹی وائرس ہر وقت الٹ رہتا ہے اسی طرح یہ جو ڈر ہے یہ الارٹ رہتا ہے اس بندے کے اندر بظاہر نظر نہیں آتا وہ تذکرہ نہیں کرتا لیکن جو ہی اس سے ایسا کام سرزد ہوتا ہے کہ جو اس کی آخرت کو خطرے میں ڈالتا ہے تو وہ خون جس کو اللہ پاس نے دوسری جگہ فرمایا بلکہ دو آیات میں فرمایا سورہ رحمان میں فرمایا جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا کہ میں نے اس کا سامنا کرنا اور کسی گناہ پہ قادر ہوتے ہوئے اس کو چھوڑ دیا اس کو دو جنتیں ملیں ایک جنت خاصل خاص اس در کی وجہ سے اللہ پاک کو سہتا ہے ایک جنت وہ گی جو نیکیوں کے عوض ملے گی لیکن ایک جنت اس لمحے کیوں سے ملے گی جنتان کہ یہ وہ ہے کہ تو کر سکتا تھا لیکن ہمارے در سے تو نے نے کیا یہ انام میں بائی ون گیٹ ون فری ایک عمل کے ذریعے ملے گی ایک اللہ سے درنے کے بعد ملے گی دوسری جگہ فرمایا کہ جہاں تک وہ شخص کہ جس نے اپنے نفس کو وہ ڈھر گیا اللہ پاک کے سامنے کھڑا ہونے سے اور اپنے نفس کو برائی سے روک لیا وَنَهَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَعَوَى اس بندے کا ٹھکانا یعنی گناہ ہو بھی جائے تو وہ ڈر فوراں اس کو پوچھتا ہے کہ اس کا کیا کرنا ہے کوئی وائرس آ بھی جائے تو الارٹ پہلے کیا کہتا ہے کہ بھئی یہ وائرس ہے ایکشن ڈیلیٹ تمہیں گناہ لگ گیا کیا کرنا ہے استغفار توبہ رب کہتا ہے مجھ سے فوراں رابطہ کرو فوراں ایسا نہیں کہ لائن بیزی ملے گی وان وان ٹو ٹو والے ہیں نا مارتے رو آگ لگی ہو یا مارتے رو جناب جب تک وہ سب جل نہیں جائے گا لائن میں کوئی اٹھائے گا نہیں فرمایا سردی ہے گرمی ہے رات ہے دن ہے جہاز میں گاڑی میں جہاں بھی ہوا ہے چونکہ تم جہاں ہو گناہ کرو گے تو لائن وہاں سے ملنی چاہیے نا اسی لمحے پکاروش لئے کہ اگلے لمحے کا تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں اگلے قدم کا تمہیں نہیں پتہ ٹھیک ہے تو ہمارے یہ جو صاحب تھے حارون و رشید اور ان کی جو ملکہ زبیدہ تھی ان کے بڑے اپنے قصے سنویں گے جہاں محبت ہوتی ہے وہاں اس قسم کے بھی مسئلے ہوتے ہیں تو اس نے کہیں کسی بات پر گرموں کو اسے کہہ دیا کہ تم جہنمی ہوں اس نے کہا اگر میں جہنمی ہوں تو تم تلاق اب جب غصہ اتر گیا تو پھر دونہ پریشان ہے اب کیسے کنفرم ہو کہ یہ جہنمی ہے اس لئے کہ اگر یہ جہنمی ہے تو اس کو تلاق تو امام شافر رحمت اللہ علیہ ان دنوں گئے ہو تھے امام محمد رحمت اللہ علیہ کے پاس تو امام محمد جو تھے وہ قاضی تھے کورٹ میں بیٹھا کرتے تھے خلیفہ کے ساتھ تو اس نے ان سے پوچھا کہ رات کو اس طرح ہوا ہے اور آج نے مجھے جہنمی کا اور میں نے شرط رکھ دیا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تم تلاق تو اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ میں جنتی ہوں یہ جہنمی ہوں تو اس کا تلاق کا کیا ہوگا تو یہ ساری رات سوئے نے امام محمد سوچتے رہے تو امام شافر رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے آپ ساری رات پریشان رہے کیا مسئلہ کہ مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح سے بات ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ صبح چلوں گا اور انشاءاللہ مسئلہ حال ہو جائے گا انہوں نے ان کو بتایا نہیں کہا کہ میں آپ کے ساتھ دربار میں تلوں گا تو گئے پھر صبح تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین یہ بندہ جو ہے یہ کہتا ہے کہ اسے آپ کے مسئلے کا حل پتا ہے میں تو ساری رات سوچتا رہوں مجھے تو کوئی چیز ذہن میں نہیں آئی انہوں نے کہا کہ اچھا جی بتاؤ اس نے کہا جی ایسے نہیں آپ پہلے یہ تیہ کریں کہ سوالی کون ہے آپ کو ضرورت ہے آپ کا مسئلہ پھنسا ہوا ہے تو سوالی کون ہے سوالی تو میں ہوں انہوں نے کہا پھر سوالی تخت پہ بیٹھا ہوا ہو اور جواب دینے والا نیچے ہو تو یہ تو نہیں نہ ہوتا تو خلیفہ نے پھر انہیں تخت پہ بلایا آپ فرمائیں تو یہ سید تھے محمد بن عدریس الشافعی جو تھے تو پھر انہوں نے تعرف کروایا کہ میں علم کو ضلیل نہیں کرنا چاہتا تھا میں نے اس لیے کیا مجھے ذاتی طور پر اس کے کوئی ضرورت نہیں تھی حاجت نہیں انہوں نے ان سے کہا کہ میرے المومینین کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی گناہ پر قادر ہوں کر سکتے ہوں اور دنیا میں سے کوئی آپ کو روک نہ سکتا اس گناہ میں سے اور آپ صرف اللہ کے ڈر سے اس سے باز آگئے ہوں تو ظاہرہ وہ خلیفہ تھا یہ پورا عرب اور افریقہ اور کہاں تک اس کی حکومت تھی اس نے کہا جی بڑی دفعہ ایسا ہوا کہ میں کر سکتا تو مجھے کوئی نہیں روک سکتا صرف اللہ کے خوف نے مجھے روک دیا انہوں نے کہا کہ امیر المومینین بشارت ہو آپ جنتی ہیں اور طلاق کوئی نہیں ہوئی تو وہ جو بیٹھے ہوئے تھے وہ جو دربار میں باقی بھی تو مولوی بیٹھے ہوئے تھے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی جی یہ کیا بات کر دیا آپ نے جات سے فتوہ دے دیا انہوں نے کہا میں نے نہیں دیا یہ تو اللہ پاک نے قرآن میں کہا ہے وہ شخص جو اللہ کے سامنے کھڑا انہے سے ڈر گیا محاسبے سے ڈر گیا اپنے نفس کو برائے سے روک لیا تو یقینا جنت اس کا ٹھکانہ ہے میں نے اس آیت پہ فتوہ دیا ہے تو یہ بھی ایک چیز اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ رب کام کر سکتا بندہ برائے لیکن صرف اللہ کے خوف سے کہے کے چھوڑ گیا یہ بہت بڑی بات ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں حقیقتا وہ اس سے ڈرتے رہتے ہیں اور انہوں نے پتا ہے کہ وہ سچی ہے واقعیتا ایسی فینٹیسی نہیں ہے کوئی ایسی فیری ٹیل نہیں ہے کوئی سٹوری نہیں ہے بلکہ واقعیتا وہ ہوگی ہم سب نے اٹھنا ہے اور رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور ہمارا محاسبہ ہونا ہے ایک ایک بندے کا نام لے کر بلایا جائے گا اور یہ سب جتنے لوگ ہیں ان کے سامنے میرا محاسبہ ہوگا چاہے میں نے کسی غیبت کی ہے چاہے کسی کو گالی دیا ہے موہ پہ بڑی عزت کرتا ہوں بعد میں میں نے اس کی انسلٹ کی ہے یہ سب کے سامنے میرا محاسبہ ہوگا تو وہ تو پسینہ پسینہ وہ تو اپنے آپ کو وہاں پاتا ہے کہ میں رب کے سامنے کھڑا ہوں اور وہ فوراں کوشش کرتا ہے کہ وہ سب کچھ مٹا دے اللہ پاک مجھے معاف کر دے اگر آپ نے کسی کی غیبت کی آپ نے معافی مانگ لیا تو اللہ پاک اس کو صاف کر دے یہ ضروری نہیں کہ آپ اس کو بتائیں کہ بھائی صاحب جب تک اس کے علم میں آتی نہیں ہے معاملہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے جب اس کے علم میں آ جائے گی تو اب وہ پھر اس کی مرضی پہ ہے کہ معاف کرتا ہے آپ کو یا نہیں کرتا یہ ضروری نہیں کہ آپ اسے جا کے کہیں کہ بھائی صاحب میں نے آپ کی غیبت کیا مجھے معاف کریں تو پھر تو وہ معاف نہیں کرے گا اس کو بتانے کی ضرورت نہیں آپ اللہ پاک سے دعا کریں تو وہ کر دیں خبردار جو لوگ قیامت کے بارے میں شک میں پڑھ گئے ہیں وہ بہت دور کی گمرائی میں جا پڑھیں یعنی اس کے بعد پھر ایک دلدل شروع ہو جاتی ہے ذرا سا قیامت کا شک ہو جائے کہ ہوگی یا نہیں ہوگی ایک بات دوسرا یہ کہ وہاں بھی کوئی ایسا طریقہ نکل آئے گا کہ یار جان شوٹ جائے گا ہمارے یہاں پاکستان میں کوئی طریقہ نکلی آتے ہیں فکر نہ کرو چلو وکیل صاحب کے پاس گیا ہم تصدیق کروانی تھی ہمارے ایک ساتھی تھے یہاں پر ان کی کمپنی کا کوئی مسئلہ تھا تو وہ وہاں اسپطال میں ایڈمیٹ تھے ٹانگ وغیرہ کٹ گئے ان کی گینگرین ہو گئے تو یہاں لائسنس ایکسپائر ہو گیا تھا ویزے ایکسپائر لوگوں کے ہو گئے تھے تو ان سے اٹارنی لینے تھی تو وہاں گئے تو اب وہ تو اسپطال میں تھے ان کی ٹانگ چار پانچ دفعہ کر کے تو بالکل وہ اوپر لے گئے تھے یہاں سے ہپ سے نکال نہیں تھی تو حاجی شریف اللہ صاحب تو پھر وہ تو کوٹ جا نہیں سکتے تھے اٹارنی ہم نے ٹائپ کروائی ہوئی تھی تو مجسٹریٹ کو لے کر جانا تھا پاکستان میں مجسٹریٹ آپ کو پتا ہے وہ تو صدر ہے ہلٹے ہی نہیں ہیں تو وکیل کے پاس میں گیا گجرخان اپنی تحصیل میں وہ اسپطال تھے اسلام آباد میں نے وکیل سے کہا کہ یہ مجسٹریٹ جو تھے ان کو لے کر ہو سکتا ہے کہ اسپطال چلے جائیں اسلام آباد والے تو نہیں مان رہے تو انہوں نے کہا پہلی بات جائے وہ جورسڈکشن جو بنتی ہے وہ اسلام آباد کی بنتی ہے ان کے حدود کی بنتی ہے یہاں کا مجسٹریٹ وہاں تصدیق نہیں کر سکتا یہ ایک قانونی طریقہ ہے یہ قانونی طریقہ ہے کہ تحصیل گجرخان کا مجسٹریٹ دوسری تحصیل میں کوئی کاغذ اٹیسٹ نہیں کر سکتا یہ قانونی طریقہ ہے لیکن ایک مسلمانی طریقہ بھی ہے انہوں نے کہا کہ قانونی طریقے سے کروانا ہے مسلمانی طریقے سے یہ پہلی ٹرم تھی جو میں نے سنی تو میں نے کہا یہ مسلمانی طریقے سے کس طرح ہوتا ہے اور یہ قانونی طریقے سے کس طرح ہوتا ہے انہوں نے کہا قانونی طریقہ تو یہ ہے اور مسلمانی طریقہ یہ ہے کہ روپیہ اس کو دوہزار دیں گے گاڑی بک کریں گے پانچ سو کی لے جائیں گے وہ تصدیق کر دے گا بزرد والوں کو کیا پتہ کہ گجرحان کار اسپطال کار ہیں میں نے کہا یار نہیں اس کو رہا انہوں نے کہا یار اسلام آباد میں پھر ایک صاحب خدا خوف ماجسٹریر تھے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ اتنے دور سے میری سارے کو بیجا اور اس نے سالے سے پوچھا ہے یہ آپ کا کیا لگتا کچھ نہیں لگتا میں میں صرف خدا کے لئے یہ کام کر رہا ہوں اس لئے کہ ان کے سارے کام رکھے ہوں انگین کیا اس نے کہا یار اس زمانے میں بھی لوگ ایسے نیک ہیں مجیسٹریڈ نے کہا یار اس زمانے میں بھی ایسے نیک لوگوں دوسروں کے لئے اتنی باغ دور کرنے ہو تم اگر اتنی کر رہے تو کوئی مسئلہ نہیں اس نے سرکاری گاڑی لی ساتھ گیا اور جا کے پوچھا بابا جی اٹار نہیں آپ دے رہے ہیں فلاں بندے کا اور انگزیب کو فلاں بندے جیسٹم مار دی تو اللہ کے بندے ہر جگہ موجود ہیں آپ نکلیں سے ہی آپ کو بہت سارے مل جائیں گے وآخر دعوانم الحمدللہ رب العالمين